نمشکار دوستوں دوسرا دن شروع ہو چکا ہے بھارت برہم بانگلہ دیش کے پہلے ٹیسٹ مقابلے کا دوستو پہلے دن کے کھیل میں بھارٹی ٹیم نے 344 رن لگائے تھے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے جس میں جڑے جا نے 86 رن ناباک کی پاری کھیلی تھی تو اشن نے 102 رنوں کی ناباک پاری کھیلی تھی دوسرے دن کی صبح بھی واپس سے بھارٹی ٹیم کی بلے بازی کی گاڑی کو آگے بڑھانے آئے لیکن آتے ہی 86 رن پر جاڑے جا تاسکین احمد کیس گین پر ایچ دے بیٹھے اور لیٹن ڈاس کو کیچ دے بیٹھے پہلی ویکٹ دین کے صبح میں ہی ملی بانگلہ دیش کو شتک پر جا رہا ہے رویندر جڑے جا آؤٹ ہوئے ماتر 86 رن بنا کر 124 گینوں میں پھر ان کے بعد روی چندر اشن کے ساتھ آکاش دیپ اچھی بلے بازی کر رہے تھے لیکن یہ بھی 17 رن بنا کر تاسکین احمد کیس گین پر شانتونوں کو کیچ دے بیٹھے اور 17 رن بنا کر تیس گینوں میں آکاش دیپ آؤٹ ہوئے پھر بومرہ بھی 7 رن بنا کر حیسن محمود کیس گین پر زاکیر حسین کو کیچ دے کر آؤٹ ہو گئے دو ساپ سبی کو بتا دیں انتیم ویگر تھی اشن ابھی بلے بازی کر رہے تھے ان کا ساتھ دینے آئے تھے سیراج لیکن 113 رنو کی پاری کھیل تاسکین احمد کیس گین پر ایچ دے کر شانتونوں کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے اشوین بھی جس کے ہلتے آؤل آؤٹ ہوئی بھارتی ٹیم 376 رن پر جنہوں دوستو 376 رن پر بھارتی ٹیم کی پہلے ننگ سم آبت ہوئی بھارتی ٹیم کے ہائے سکورڑ تھے روی چندر اشوین جنہوں نے 113 رنو کی شیطہ کیے پاری کھیلی تھی اب بھارتی بانگلہ دیش کی پہلے ننگ کی بلے بازی کی دوستو شادمان اسلام و زاکر حسن بلے بازی کرنے کے لیے آئے سلام بلے باز بن کر دوستو آتے ہی بمراہ نے شادمان اسلام کو اس طریقے سے کلین بول کر کر رکھ دیا ماتر دورن پر بھارتی ٹیم کو پہلے سفلتا کافی زلدی ملی ماتر دورن بنا کر شادمان اسلام آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد زاکر حسن بلے بازی کر رہے تھے اور ان کا ساتھ دیرے تھے کپتان شانتو مومینول اور ان کا ساتھ دیرے تھے شانتو نو لیکن مومینول بھی آکاش دیب کی پہلی گین کو پڑھنا ہی پائے اور یہ بھی بولڈ ہو گئے آکاش دیب نے دو اور میں دو وکڑ نکال کر دی بھارتی ٹیم کو شنین بنا کر مومینول آؤٹ ہوئے دس قلدے ماتر چھبیس رنگ پر ہی بھارتی ٹیم نے شروعاتی تین وکڑیں نکال لی تھی بانگلہ دیشی ٹیم کے نو اور تک فیلحال کریس پر شانتو نو کپتان و مشفیق و رحمان بلے بازی کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں دو سو رنگ کے اندر یا دو سو رنگ کے آس پاسی بانگلہ دیش کی ٹیم اس مقابلے میں آؤلاؤٹ ہو جائے گی لیکن دوستو آپ بانگلہ دیش کی بلے بازی کو اور بھارتی ٹیلنگ کی گیند بازی کو دسوں سے کتنے نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں شکار دوستو اگر آپ بھی اشوین کو اور جڑے جا کو اچھا کھلاڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کیونکہ بھارت ورام بانگلہ دیش کے پہلے ٹیسٹ مقابلے کے دن پہلے بلے بازی کرتے ہیں بھارت کی طرف سے اشوین اور جڑے جا نے تاور توڑ بلے بازی کی پیلنگ میں جہاں مدی اکرم کولیپس ہونے کے باوجود بھی انت میں جڑے جا اور اشوین نے بھارتی ٹیم کی دپتی پاری کو سمالا جہاں اشوین نے ایک سو دورونوں کا شتک جڑا اور جڑے جا نے چھیاریس رنوں کی پاری کھیلی ڈیو ون کی ہائی لائٹ میں یہی سب کچھ ہوا جہاں جڑے جا نے بھارتی ٹیم کی دپتی نیہ کی بلے بازی کو سمالا اور اردو شتک یہ پاری کھیل کر دن کے انتک چھیاسی رن جڑے تو وہی روی چندران اشوین نے بہترین بلے بازی کی شروعات سے ہی اور اپنا بہترین شتک جڑا دو سو تین سو انتیس رن پر چھے بگڑ کے لقصان پر پہلا دن ساماب کیا دونوں بلے بازوں نے اب بات کر لے دیں دوسرے دن کی صبح کی دو سو زائر سی بات ہے دوسرے دن کی صبح جڑے جا بلے بازی کرنے آئیں گے اور ان کا بہترین ساتھ دائنے آئیں گے روی چندران اشوین دو سو اس مقابلے میں ختمناک بلے بازی کرتے ہوئے اپنے شتک تک کسی بھی حال میں پہنچ جائیں گے سر جڑے جاؤ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ جل سے جلتا ورطور شورٹس لگائیں اور اپنا شتک بانگلہ دیش کے خلاف اس ٹیسٹ مقابلے میں پورا کریں تو وہی بات کریں روی چندران اشوین کی تو بڑی اننگ زیادہ نہیں کھیل پائیں گے کیونکہ دوسرے دن پیچ تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہے جس کہلتے اشوین کا آؤٹ ہونا دہ ہے پہلے سیشن میں اور بھارٹی ٹیم اپنی پہلے اننگ کہیں نہ کہیں ساڑھے چار سو رن کے پار پہنچا کر ہی آل آؤٹ ہوگی ایسا لگ رہا ہے امید ہو سے کیونکہ بھارٹی ٹیم کی بلے بازی شروعات سے ہی کامیتاتا لا جواب ہے جس آپ سے جڑے جاؤ اور اشوین نے بھارٹی ٹیم کی کماند سمائی لی ہے دوسرے دن کی ہائی لائٹ تو آگے دیکھیں آج کے مقابلے کی پوری ہائی لائٹ دوسرے اگر آپ میرا وندر جڑے جا کو ایک اچھا کیلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کیونکہ ساڑ جڑے جا نے بھارت بنام بانگلہ دیش کے پہلے ٹیسٹ مقابلے کے پہلے دن توفانی بلے بازی کی دوسرے سے مقابلے میں بانگلہ دیش کے کپتان شان تانو نے ٹاوس کو جیتا تھا اور گیند بازی کو چنا تھا پہلے بلے بازی کے لیے بھارتی ٹیم کو بلایا تھا بھارت کی طرف سے روئی شرما کپتان ماتر چھے رن بنا کر آؤٹ ہوئے تھے پھر ان کے بعد شمن گل شنی رن بنا کر آؤٹ ہوئے تھے اور ویرات کولی تو ماتر چھے رن بنا کر آؤٹ ہوئے یہ اچھا سو جیسوال نے ایک دھیمی با شاندار پاری کھیلی جائنوں نے آردو شطک لگایا لیکن ان کا ساتھ دیر ریشہ پن بڑی انگ نہیں کھیل پائے اور اس لئے سے ان چالیس رن بنا کر اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے پھر جیسوال بھی چھپن رن بنا کر آؤٹ ہوئے جس گلتے پریشر بھارتی ٹیم کے اوپر آ چکا تھا کیل راہل بھی سولہ رن بنا کر آچو آؤٹ چکے تھے جس گلتے ایسا لگ رہا تھا کہ تین سو رن کے اندر ہی آل آؤٹ ہو جائے گی بھارتی ٹیم ویسے وقت پر سر جڑے جائے بلے بازی کرنے کے لیے اور آتے انہوں نے کچھ آکرام اک شارٹس کی بلے بازی کا نمونہ بانگلہ دیش کے شاکی بل حسن کے خلاف دکھایا دوستو اس کے ساتھ ساتھ اوی چڑے جائے کی بلے بازی کی جیوں دوستو اشوین نے بھی کافی لا جواب کافی شاندار و جاندار بلے بازی کی دوستو اس مقابلے میں جڑے جائے نے اسی گیندوں پر اپنا اردشتک پورا کر لیا لیکن اردشتک لگانے کے بعد بھی سال جڑے جائے کی بلے بازی کہاں رکھنے والی تھی ملیدان کا ایسا کوئی کونہ نہیں چھوڑا جڑے جائے نے جہاں انہوں نے تابر توڑ بلے بازی نہ کی ہو ان کا ساتھ بہترین دریغہ سے دیرہ دیس مقابلے میں روی چاندران اشوین دوستو جڑے جائے اور اشوین کے بیچ میں دوستو رونہ کی سائے داری ہوئی جس میں روی چاندران اشوین نے شدک یہ پاری کھیلی جب دوستو پہلے دن کے انت میں روی چاندران اشوین نے ایک سو دو رن وہ جڑے جا چیاسی رن نا بھا گیا اور جڑے جا دوسرے دن اپنے شدک کے قریب ہیں ان دونوں نے مل کر بھارٹیڈیم کو تین سو چالیس رن تک پہنچایا صرف چھے وکٹ کے لکسان پر اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو تین سو رنگ اندری بھارٹیڈیم آل آؤٹ ہو سکتی تھی پورے ڈاغ آؤٹ نے جڑے جا رشوین کی بھلے بازی کو دیکھ کر تالیا مجھائی لین دوسرہ ان دونوں کی بھلے بازی کو دس میں سکتے نمبر دیکھے کومنٹ بتائیں ویڈیو ساں یہ تو لائک کریں اور اس سکریٹ کے حفظ گیا دوسرہ اگر آپ بی روی چاندران اشوین کو ایک اچھا گلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کیونکہ بھارت بنام بانگلہ دیش کے پہلے ٹیسٹ مقابلے کے پہلے دن روی چاندران اشوین نے تابر توڑ بلے بازی کی دوسرہ اگر ہم بات کریں تو تاس جیدہ کپتان شانطانوں نے روی شرما کی خلاف اور تاس جید کر گیند بازی کو چنا جس کلتے روی شرما سلامی بلے باز بن کر آئے اچھا سوی جیسوال کے ساتھ لیکن مات روی چھے رن بنا کر روی شرما کی پہلے وکڑ گری جو کی اس سریعے سے آؤٹ ہوئے ان کے بعد وکٹو کی لیڈی لگ گئی جہاں شب منگل مات روی شونی رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو ویراد کولی بھی چھے رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد بھی اچھا سوی جیسوال جو کی سلافی بلے باز سے انہوں نے اچھی پاری کھیلی اور اپنا اردش ردک پورا کر لیا اور اردش ردک لگانے کے بعد چھپن رن بنا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد روی شرما بھی اچھی پاری کھیل رہے تھے اور انچالیس رن بنا کر اس سریعے سے آؤٹ ہوئے شروعاتی چھے وکٹے جلدی جانے کے بعد کیل رہو لائے ان سے یہ بڑی میت تھی لیکن یہ بھی آتے ہی مات رسولہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے اب جا کر ٹیل اینڈروں کی اور آل آنڈروں کی باری آئی جیسے کہ سار جڑے جا اور ان کے ساتھ روی چندران اشوین اور یہاں سے روی چندران اشوین نے اپنی تاپر توڑ جاندار شاندار بلہ جواب بلے بازی کا نمونہ ہے میدان پر دکھایا دوستو ایسا کوئی کونہ نہیں چھوڑا روی چندران اشوین نے جہاں انہوں نے بہترین گیند بازی نہ کی ہو دوستو چندران اشوین کا میدان تھا روی چندران اشوین کا ہوم گراؤنڈ تھا دس کلتے انہوں نے کافی لا جواب و کافی شاندار بلے بازی کی دیکھتے ہی دیکھتے روی چندران اشوین نے اپنا بہترین اردشتک پورا کر لیا لیکن اردشتک لگانے کے بعد بھی اشوین کا دل کہاں بھرنے والا تھا اس کے بعد اوجود بھی انہوں نے کافی تگڑی بلے بازی کی اور اپنا شتک ماتر ایک سو آنٹ گیندوں پر پورا کیا جیہاں دوستو ایک سو آنٹ گیندوں پر ایک سو دو روی چندران اشوین نے ان کی پاری کے بطالت بھارتی ٹیم پہلے دن کے کھیل میں تین سو چالیس روی چندران اشوین کی پار پہنچ گئی ہے چھے وکٹ کی لقصان پر شتک لگا اگر اشوین نہ باغ ہیں جڑے جا بچھی اسی رن پر نہ باغ ہیں بھارتی ٹیم کے آل آنڈر اور ٹیل آنڈروں نے لاجوہ بلے بازی کی روی چندران اشوین کے شتک پر بھارتی ٹیم کے ڈاگ آؤٹ سے سب ہی دکج کھلاڑیوں نے جم کرت پالیاں بجائی روی چندران اشوین کے لیے کولی گمبیر سے لے کر پن سے لے کر شب منگل نے سب ہی نے تالیاں بجائی لین دوستو آپ اشوین کی بلے بازی کو داس میں سکت نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں نمشکار دوستو بھارت بنام بانگلہ دیش کے بیچ میں شروع ہو چکا ہے ٹیسٹ شنگلہ کا پہلا ٹیسٹ مقابلہ دوستو دن کے صبح ساڑھے نو بجے سے ٹیسٹ مقابلہ بھارت کے چننہی کے ایمچن نمبر ام سٹیڈیم میں شروع ہو چکا ہے دوستو روئی شرمہ بھارت کے کپتان وہ بانگلہ دیش کے کپتان شانتن اور ٹوس کیلئے آئے اور ٹوس گیرا بانگلہ دیش کے کپتان شانتنوں کی جھولی میں بانگلہ دیش نے پیچھ کو مدے نظر رکھتے ہوئے گیند بازی کو چنا کیونکہ بتایا جارہا تھا ایکسپرٹس دوارہ کہ پیچھ گیند بازی کے لیے کافی زیادہ انکول ہے جس کہلتے پہلے بلے بازی کرنے کا آمندرن دیا بانگلہ دیش نے بلے بازی کا بھارٹی ڈیم کو اور خود گیند بازی کو چنا دوستو بھارت کی طرف سے دو نئے سلامی بلے باز بلے بازی کرنے آئے لیفٹ ہینڈڈ بلے بازی اچسوی جیسوال وہ بھارت کے کپتان روہٹ مین شرما دوستو دونے کے بیچ میں ممیتی کی شروعات تابار توڑ رہے گی لیکن ایسا ہوا نہیں جہاں کپتان روہٹ شرما انیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے چھے رن بنا چکے تھے تب ہی حسن محمود کی اس گیند پر سیدھا شانتنوں کو کیچ دے بیٹے شوٹ لگانے کی چکر میں جس گلتے بڑی ویکٹ دن کے صبح میں ہی پہلی گری کپتان روہٹ شرما کی روپ میں جو کی ماتر چھے رن بنا کر انیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک چوکہ لگا کر ایک اتیس کے سٹرائک ریٹ سے آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئے تیسرہ نمبر پر ویرات کولی کی جگہ شبمنگل یہ پھر بدلاؤ کیوں ہوا بھارتی ٹیم کے میڈل آرڈر میں یہ کسی کو نہیں پتا کولی کی جگہ شبمنگل کو نمبر تین پر بھیجا گیا لیکن آنٹ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے بینہ کھاتا کھولے ہی حسن محمود کی اس گیند پر اے زیویڈ اور لیڈنڈاس نے شاندار کیچ لپگلی شبمنگل کی نمبر تین کا فائدہ نہیں اٹھا پائے شبمنگل آنٹ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے شونیرن یعنی کی ڈک پر آؤٹ ہوئے شبمنگل ماتر شونیرن بنا کر پھر آئے نمبر چار پر ویرات کولی دوستو نمبر چار کی پوزیشن ویرات کولی کیلئے نہیں بنی ہے ایک اور بار یہ باتات ثابت ہو گئی کیونکہ چھے گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے چھے رن لگا چکے تھے ویرات کولی پھر حسن محمود کی اگلی ہی گیند پر ویسے ہی اے زیویڈ شبمنگل کی طرح اور لیڈنڈاس نے ان کی بھی گیچ کو لپکا جس گلتے یہ بھی آؤٹ ہوئے چھے رن منا کر کنگ کولی ماتر چھے رن منا کر آؤٹ ہوئے بڑی ویگٹ ملی بانگلہ دیش کو دوستو تینوں ہی ویگٹیں حسن محمود جو کی تیس طرح گیند باز ہے بانگلہ دیش کے انہوں نے نکالی ان کے گیند بازیں شاندار ہو رہی تھی ان کے سیوا کسی نے بھی ویگٹ نہیں نکالی ہے اب تک دوستو پہلے سیشن کی بات کریں تو تیس اوور ہو چکے ہیں اٹھی آسی رن سکور ہو چکا ہے بھارتی ڈیم کا تین ویگٹ کے لقصان پر جہاں یوار بلے باز یہ اچھا سوی جیس وال چھوٹے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نمبر پانچ کے ویگٹ کی پر بلے باز رشاب پانچ اسو لیکن اس کے بعد رشاب پانچ زیادہ بڑی پاری نہیں کھیل پائے ان کا ساتھ دے رہے تھے یہ اچھا سوی جیس وال اور انہوں نے اچھی پاری کھیلی اور اپنا اردشا تک پورا کر لیا دوستو جیس وال تو اچھی پاری کھیل رہے تھے لیکن ان کے سامنے باہر جاتیوی گیند پر رشاب پانچ اسریہ سے اچھ دے بیٹھے پیچھے لٹن ڈاس نے شاندار کیچ گول لپک لیا جس کے ہلتے آؤٹ ہوئے رشاب پانچ 49 مناگر 52 گیندوں میں پچی اچھی کے سٹرائک ریٹ سے دوستو ان کے بعد جیس وال بھی وہی غلطی کر بیٹھے 56 مناگر ناہی درانہ کی اس گیند پر اسریہ سے اچھ دے بیٹھے ہلکا سا اور پیچھے کیچ لپک لی گئی سلیپ میں شاندار پاری کا انتواج ہے 56 مناگر 108 گیندوں میں آؤٹ ہوئے تب جاگر میدان پر کئیل رہول بلے باز سے اور ان کا ساتھ دے رہتے سار جاڑی جا لیکن کئیل رہول بھی اچھ دے بیٹھے اسریہ سے سلیپ میں جس کے چلتے کیچ لپک لی گئی میندی حسن میراج کیے گیند دی کئیل رہول بھی آتے ہی ماتر 16 مناگر آؤٹ ہوئے تب جاگر میدان پر آئے روی چندران اشوین تیل اینڈر اور ان کے ساتھ آل راؤنڈر سار جاڑی جا اور ان دونوں نے مل کر جو بھارتی ڈیم کا میڈل آرڈر اور بھارتی کا ٹیم کا اوپری کرم نہیں کر پایا وہ کان کر کر دکھایا دو سو جاڑے جا اور اشوین نے تابڑ توڑ بلے بازی کی خاص کر روی چندران اشوین نے ایسا کوئی کونہ نہیں جوڑا روی چندران اشوین نے جہاں انہوں نے بہترین بلے بازی نہ کی ہو دیکھتے ہی دیکھتے اشوین نے اپنا اردشتک لا جواب تریل سے پورا کن لیا دوسرے سیشن میں اب باری آئی تیسرے سیشن کی تیسرے سیشن میں بھی آ کر توفانی بلے بازی کی سارے جاڑے جا نے اور ان کا لا جواب ساتھ دیا روی چندران اشوین نے دیکھتے ہی دیکھتے اشوین اور جاڑے جا کی ایک باری دیر سورانوں کی ہو گئی ساجے دہاری دوسر روی چندران اشوین شتک کے خریب آ رہے تھے اور وہ وقت آ ہی گیا اسی سنگل کو چھرا کر روی چندران اشوین نے اپنا شتک پورا کر لیا دوسرے ایک سو آٹھ گیندوں پر اپنا شتک پورا کیا روی چندران اشوین نے ان کے ساتھ جو جڑ سار چڑے جا بھی ابھی بھی چھاسی رن ناب آ گیا اردشتک لگا کر دوسر دونے کے بیچ میں دو سورانوں کی ساجداری پوری ہونے ہی والی ہے دن کے انتہ ان دونوں نے بلے بازی کی جہاں اشوین نے ایک سو دو رن نو لگا دی ہیں اور چڑے جانے چھاسی رن بھارتی ٹیم نے تین سو ان چالیس رن لگا دی ہیں چھ وگٹ کی رقصان پر اپنے پہلے دن کے کھیل میں اور کل بھی بھارتی ٹیم بھلے بازی کرنے آئے گی لیکن اب اشوین کی پاری کو تقسمس کی طرح پر دیں گے نمشکار دوستو بھارت بنام بانگلہ دیش کی ٹیسٹ شنگلہ بس کچھی دیر میں شروع ہونے والی ہے دوستو بانگلہ دیشی ٹیم بھارت کی سرزمین پر دورہ کرنے آئی ہے یہ ٹیسٹ شنگلہ دو مقابلوں کی کھیلی جانے والی ہے جس میں دو ٹیسٹ مقابلے ہوں گے پہلا ٹیسٹ مقابلہ 19 سپٹمبر صبح ساڑھے نو بجے سے شروع ہونے والا ہے دوستو یہ مقابلہ کافی زیادہ رومان چک ہوگا کیونکہ یہ مقابلہ چننہی کے ایم چندم برم سٹیڈیم میں کھیلا جانے والا ہے بھارت کی کپٹانی کر رہے ہیں بھارتی ٹیم کے ہٹہ مین روہٹ مین شرما تو وہیں بانگلہ دیش کی کپٹانی کر رہہے ہیں شان تنو جو کی یوہا کپٹان ہے دونوں ہی کپٹان کافی زیادہ لا جواب بات کریں بھارتی ٹیم کے سکارڈ کی تو بھارتی ٹیم کی سکارڈ آپ کے سکرینز پر آئے بھارتی ٹیم کےکنی کئی دگت شامل ہے جیسے کی روھی شرما جسپرید بمرا دوستو بھارتی ٹیم نے نیٹ سیشن بھی شروعات کر دی ہے جس کے لیے پرپریشن ابھی سے شروع ہو چکی ہے جس میں بھارتی ٹیم کے رن مشن ویراد کولی نے تابر توڑ بلے بازی کی ہے دوستو پچھ کا معاینہ کیا گیا بھارتی ٹیم کے کوچ وہ منٹور گاؤتم گمبیر دوارہ گاؤتم گمبیر اور روی شرمہ نے پچھ کا دوارہ کیا اور انٹرا سکوڑ مقابلہ شروع کیا میدان پر دوستو آپ سبی کو بتا دیں آدھے ہی ویراد کولی نے اپنے لا جواب وشاندار وجاندار بلے بازی کا نمونہ میدان پر دکھایا دوستو ایک ٹیسٹ مقابلے کے لیے ویراد کولی جیسے بلے باز کی ضرورت بھارتی ٹیم کو دی اور ان کے ساتھ ساتھ رشاپن نے بھی میدان پر ویراد کولی کا جم کر ساتھ دیا دونوں نے مل کر کافی لا جواب بلے بازی کی جہاں ویراد کولی نے اس انٹرا سکوڑ مقابلے میں 143 رنوں کی شتر کیے پاری کھیلی تو وہیں رشاپن نے 87 رنوں کی پاری کھیلی دوستو آپ سبی کو بتا دیں بھارتی ٹیم کی بلے بازی شاندار چر رہی ہے جس گلتے امید کرتے ہیں کہ بھارتی ٹیم پہلا ٹیسٹ مقابلہ بانگلہ دیش کے خلاب آسانی سے جیت جائے گی لئے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم پہلا ٹیسٹ مقابلہ جیت پائے گیا نہیں ہمیں کومنٹ بتائیں دوستو آپ سبی کو بتا دیں یہ ٹیسٹ مقابلے کی طرح ہی مقابلہ ہوتا ہے جس میں پہلی ننگ میں انڈیا بی نے دو سو اکیس رن لگائے تھے اور بھارتی اے ٹیم نے ایک سو چونٹیس رن لگائے تھے ایسے میں بھارت بی ٹیم کی واپس سے سیکنڈ ننگ میں بلے بازی شروع ہوئی اور جیسو آل آدھی نو رن بنا کر آؤٹ ہوئے پھر ان کے بعد پہلی ننگ کے سٹار بلے باز شہر تکیے بلے باز مشریر احمد ماتر شونیر رن بنا کر بھارت کی بی ٹیم کی طرف سے آؤٹ ہوئے پھر میدان پر آئے رشیہ پانت دو سو ایکسنٹ سے پہلے جیسی بلے بازی رشیہ پانت کیا کرتے تھے بیسے ہی لا جواب انداز میں اس بار بھی تابر توڑ شاندہ جانتار وطوفانی بلے بازی کا نمونہ میدان پر دکھایا اپنی خطرناک بلے بازی سے بھارت اے کے گیند بازوں کو جم کر دھونے لگے خطرناک لیفٹ ہینڈ اٹھ بھارتی ٹیم کے میڈل آرڈر وکٹ کی پر بلے باز رشیہ پانت نے ایسا کوئی کونہ نہیں چوڑا رشیہ پانت نے جائنوں نے اپنی تابر توڑ بلے بازی سے میدان پر ہاکار نہ مچایا ہو ٹیسٹ کرکٹ کو ٹی ٹوئنٹی بنا کر رکھ دیا رشیہ پانت نے اور میدان کے ہر کونے پر چوکے اور چھکو کی لڑی لگا دی ماتر سنتیس گیندوں پر اسی چھکے کو لگا کر اپنا آردشہ تک پورا کر لیا خطرناک بلے باز رشیہ پانت نے کونہ خطرناک بلے باز رشیہ پانت نے دو سنت میں آ کر ایک سٹھ رنگ پر آ کر پند چھئی آلیس گیندوں پر ریورس چورٹ کھیلنے کی چکر میں سریع سے پیجے فیلڈر کے ہاتھوں میں گینم مار بیٹھے لیکن آؤٹ ہونے سے پہلے انہوں نے ایک سٹھ رنگ جڑ دیئے سنت آلیس گیندوں میں تابر توڑ بلے بازی کی پند نے لین دو سوپ رشیہ پانت کی اس خطرناک بلے بازی کو دس میں سے کند نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں ویڈیو ساں یوں تو لائک کریں